پاکستان کے نئے آرمی چیف کا اعلان ہو گیا سابق وزیراعظم عمران خان کے لانگ مارچ کا بظاہر ایک بڑا مقصد اس تقرری پر اثر انداز ہونا بھی تھا وہ تو ہوا نہیں تو عمران خان اب کیا کریں گے چیز کا ذکر تک ابھی نہیں کیا کہ جو انشاءاللہ سرپرائز وہ دیں گے میں نامال ایناس کی ہے اور آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیر بین دیکھ رہے ہیں عمران خان نے اب اپنے حامیوں سے 26 نومبر کو لانگ مارچ کے سلسلے میں راولپنڈی میں جمع ہونے کے لئے کہا ہے کیا یہ ان کی آخری لڑائی ثابت ہوگی یا پھر ابھی ان کے پاس اور آپشنز بھی ہیں اسی پر آج پروگرام میں بات کریں گے لیکن آئے پہلے قوکلی یہ دیکھتے ہیں کہ اپریل کے بعد سے یہ کچھ ماہ عمران خان کے لئے کیسے گزرے بیانی بنانے اور بیانی بدلنے کا سلسلہ تحریک ادم اعتماد کے وقت سے ہی جاری ہے بات امریکہ پر سازش کے الزام سے شروع ہوئی اقتدار میں ایک صفحے کی بات ہوئی مگر حکومت جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو بھی مبینہ سازش کے لئے ذمہ دار ٹھہرایا گیا سازش کبھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک انگر ملک کے میر جعفر اور میر صادق نہ بیٹھے ہو عمران خان کی مبینہ آجیو لیگ سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے صرف کھیلنا ہے نام نہیں لینا امریکہ کا فوج پر مسلسل زباو ڈالنے کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سخت رد عمل آیا اور ایک انپریسیڈنٹڈ پریس کانفرنس ہوئی دوسری جانت پی ٹی آئی کا امریکہ مخالف موقف کمزور پردہ محسوس ہوا جس کی وجہ عمران خان کے بعض خیر ملکی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو بنے الزام لگائے گئے مختلف محمد چلائی گئیں اور پھر موقف بدل دیا گیا لیکن شاید اب ہی پی ٹی آئی کا ٹارگٹ اچھیو نہیں ہوا شاید اب ایک نیا ٹرینڈ اور ایک نیا موقف چاہیے ہوگا جس پر نیا بیانیاں بنیں اور اس تمام اتا چڑھاؤ کے درمیان عمران خان اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز آج بھی لانگ مارچ کی تیاری میں اور عمران خان کی حمایت میں کھڑے نظر آتے ہیں پنڈی کے ایک ویسے بھی نالا بڑا مشہور ہو رہا ہے آج کل کے خان تیرے چاہنے والے پنڈی والے جتنی دفعہ ڈیٹ چینج ہی ہم لوگوں کا ارادہ اتنا ہی مضبوط ہوا ہماری تیاری اس سے بھی زیادہ ہوئی اب جب یہ ٹی ٹی سکس کی ڈیٹ دے دی گئی ہے اور ہمیں بتا ہے کہ ہمارے خان صاحب نے ایک ڈیٹ دی ہے اور ہم نے پہنچنے ہی پہنچنے جو بھی وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا اس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا جس کی وجہ سے ہمیں مزید بیٹ کرنا پڑا اس دوران ہم نے سوچا مزید اپنی تیاریاں جہاں میں لگا کے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مزید تیاری کریں ہم نے اپنی طرف سے تیاری کمپیٹ کی یہاں پہ اپنی کیمپین پنڈی میں کنٹینیو رکھی کہ لوگوں کو موبیلائز کریں جن کو گھروں سے نکال سکتے نکالیں جب پہلی بار خان صاحب آئے تھے اسلامباد میں تب ہیم ان کا ویٹ کر رہے تھے اور وہ چلے گئے تھے تب ہم نے یہی سوچا تھا کہ دوبارہ بلائیں گے ہم تب بھی آئیں گے ہم اتنا جانتے ہیں کہ لیڈر ہم سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا گھرنا ہے آپ ہمیں چھبیس کو وہی پہ دیکھیں گے اور فرینڈ بھی دیکھیں گے کیونکہ ہم لوگ پچیس کی دات کو ہی بیٹھیں گے ہم لوگ انہیں نہیں ویٹ کرنا ہے کہ چھبیس کی ازان ہوگی فجر کی تو ہم نکلیں گے تو کیا یہ اب عمران خان کی آخری لڑائی فائنل باتل ہے یا پھر اب بھی ان کے پاس کھیلنے کے لیے مزید کارڈز ہیں سیاست میں تو کوئی آخری لڑائی نہیں ہوتی اور عمران خان کی خاص طور پر جو شخصیت ہے اس میں تو ان کی لڑائی جاری رہے گی اور یہ انہوں نے ایک اپنا ای ایس کارڈ کھیلیا تھا اگر آپ یہ کہیں کہ بہت میجر ان کا موف تھا تو یہ آپ صحیح سمجھیں گے اور یہ خلیہ ان کی جو سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا ایک انہوں نے سٹیپ اٹھایا تھا کہ یہ لانگ مارچ لیکن لانگ مارچ ویسے آگے بڑھا نہیں جس طرقے سے انہوں نے سوچا تھا عمران خان کی سٹرینٹس وقت سٹریٹ پاور ہے اور وہ ہی میرا خالے وہ چاہیں گے کہ دیمنسٹریٹ کریں لیکن کیا سٹریٹ پاور کافی ہے کیا پی ٹی آئی کے پاس واقعی ابھی سیریس سیاسی آپشنز موجود ہیں پی ٹی آئی کے پاس ہی تو سیاسی آپشنز ہیں اصل میں تو سیاسی آپشنز پی ٹی ایم کے ختم ہو گئے دیکھیں نا وہ معیشت میں فیل ہو گئے گورننس میں فیل ہو گئے سیاسی آپشنز کب تک ہوتے آپ کے پاس جب عوام کھڑی ہو جب عوام تیار ہو جب عوام آپ کو بیک کرے آپ نے اس کا بہت زبردست مثال دیکھی کہ سارے ایک طرف تھے تیرہ جماعتیں الیکشن کمیشن بیروکرسی اسٹیبلشمنٹ اور عوام ہمارے ساتھ کھڑی تھی عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے اور ہم نے ان کو بالکل بچھار دیا اور اس لیے سیاسی طور پر ایک ہی آپشن ہے اس وقت وہ ہے پاکستان تحریک انسا عمران خان نئے چیف لانگ مارچ ٹوٹر کے حال کا آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں حیدر ورائچ نے لکھا کہ ایک بات تو ہے کہ عمران خان نے اب تک کافی سمارٹلی کھیلا ہے آگے کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے پی ایم ایل این کی ایم پی اے سانیہ آشق نے لکھا کہ پی ٹی آئی کی بھرپور کوشش کے باوجود عمران خان اس وقت پاکستانی سیاست میں سب سے ارریلونٹ یا خیر اہم شخص ہیں اور جاوید حسن نے لکھا کہ عمران خان کو اس تقرری کو قبول کر کے آگے بڑھنا چاہیے اسے یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ صرف عوام کی آواز سنتے ہیں اور کسی کی نہیں اور عوام پوری طرح ان کے پیچھے کھڑی ہے تو ایسے میں اور خاص طور پر نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد اب لوگ کیا کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا کیا یہ ان کی آخری جنگ ہے عمران خان کی یہ آخری جنگ تو نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی بہت جنگ جو رہے ہیں جیسے ورلڈ کپ کس طرح انہوں نے جتایا اس طرح سے وہ بائیس سال سے کس طرح سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ کرسی کے پیچھے ہے یا پاور کے بیچھے ہے تو جب تک ہماری سوچ یہ رہے گی کہ ہم کرسی کے بیچھے ہیں اور پاور کے بیچھے ہیں تو تب تو انقلاب آنے سے رہا ہے تقبل تو مجھے اب بالکل ان کا کچھ نظر نہیں آرہا خاص دوبارہ وہ پرائم منسٹر بننے کے جو لسٹ ہیں ان سے کو نکالنے کی کوشی کی جانے وہ مشکل ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے اگر عمران خان صاحب نے کال دی ہے تو اس وقت ہر محضب اور ذمہ دار پاکستانی شہری کا فرض ہے کہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے ضرور اسلام آباد پینڈی میں اکٹھا ہوں ایک سچا آدمی پیدا ہویا ہے اس کے ساتھ ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے مستقبل میرا خیال سے تو خان کا کچھ مستقبل نہیں ہے آگے اللہ بہتر کرے تو اب اس موجودہ سیاسی ریالٹی میں عمران خان کی پاکستانی سیاست میں کیا اہمیت کیا ریلیونس رہ گئی ہے عمران خان کی جو ریلیونس ہے وہ ایک ان کی جو اپنی ذات ہے جو ان کا ٹیمپرمنٹ ہے جو ان کی سپورٹ بیس ہے پبلک سپورٹ اس کے حوالے سے بہت ریلیونس رہ گی اور دوسرا جو حکومت کو اس وقت چیلنجز درکار ہیں جو ان کے سامنے چیلنجز ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی ایز این اپوزیشن لیڈر بہت ریلیونس رہ گی اور آخری بات یہ کہ دیکھیں الیکشنز اگر وقت پر بھی ہوئے تو یعنی کہ اگلے دس مہینے میں الیکشنز بھی ہونے والے ہیں تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس میں بڑے متحرک رہیں گے انگریزی میں کہاوت ہے it's not over till it's over یعنی کھیر تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک ختم نہ ہو جائے عمران خان کا لانگ مارچ شاید اس طرحے انفولڈ نہیں ہوا جیسا انہوں نے سوچا تھا اور شاید وہ اس کے ذریعے جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ بھی نہ کر سکے لیکن جب تک عمران خان عوام کی بڑی تعداد کو سڑکوں پر نکال لیں انہیں اپنے ساتھ کھڑا رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں تب تک وہ پاکستانی سیاست کا ایک اہم اور ریلونٹ حصہ رہیں گے اور انتخابات جب بھی ہوں عمران خان اس سیاسی میدان میں ایک بڑے پلیئر کے طور پر ضرور اتریں گے اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں موسیقی